تحریک انصاف کا لانگ مارچ پولیس اور کارکنوں میں زبردست تصادم بتی چوک دن بھر میدان جنگ بنا رہا کارکنوں کا پتھراؤ پولیس کا جواب میں لاتھی چارج آنسو گیس کے شیل برسا دیئے پی ٹی آئے کارکنوں کے جانب سے گاڑیوں کی توڑ پورٹ سرکاری املاک پر بھی پتھراؤ لاہور پولیس سامنو امان کیلئے ڈھال بن گئی ایکشن کے بعد درزنوں کارکن گرفتار تحریک انصاف کی اہم رہنما گرفتاری کے بعد رہا ایوان ادل میدان جنگ میں تبدیل پولیس نے کچہری چوک سے زبیر نیازی کو حراست میں لیا وقلہ رہنما اپنے ساتھی کو چھرا لے گئے پولیس کی جانب سے شیلنگ کے بعد وقلہ کا پتھراؤ تیکسالی چوک میں پولیس نے وقلہ کی بسوں پر ڈنڈے ورسا دیئے حراست میں لیے گئے وقلہ سیاہیے منتقل کارکن رکشوں میں پتھر بھر کر لائے تھے مارس کے شراقہ کا داتا دربار کے سامنے پولیس سے آمنہ سامنا بھاٹی چوک میں لگی رکابتیں رون ڈالیں ٹمبر مارکٹ میں کارکنوں نے اہلکاروں پر پتھر برسا دیئے پولیس کی طرف سے ربر بلٹ فائر کیے گئے انٹی رائیڈ فورس کے زبان ڈھال بنے رہے داتا دربار کے قریب مظاہرین کا آئیس پی موڈل ٹاؤن رائے بکار کی گاڑی پر دھاوا شیشے توڑ دیئے مراد راس کارکنوں کو گاڑیوں کے شیشے توڑنے سے روکتے رہے پی ٹی آئے رہنما کے گھر اور گاڑی سے اسلح کی بڑی کھیب برامر بجاش نیازی اور زبیر نیازی سے ملنے والے اسلحے میں چھانوے ایس ایم جی رائیفل، شہ گنز، تیرہ رائیفل اور سیکھڑوں گولیاں شامل مرکزی منظم فرار تین افراد کو حراست میں لیا گیا ڈی آئے جی آپریشن سہیل چودری کی پریس کانفرنس ادھر بجاش نیازی نے اسلحہ برامدگی کیس میں ایکم جون تک عبوری زمانت کرا لی انصداد دہشت گردی کورٹ کا ایک لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم آزادی مارچ کو ناکام بنانے کا منصوبہ سابق وزیر میاں محمود رشید تیس ٹوز کے لیے نظر بن کورٹ لکپت جیل میں رکھنے کا فیصلہ اجاز شہدری کی گرفتاری کے بعد رہائی اسلام آباد چلے گئے پی ٹی آئے رہنما حمد ازر کو حراست میں لینے کی ناکام کوشش راوی پل کے قریب کافلے کو روکا گیا کارکنوں کے جانب سے شدید مزاہمت امامیہ کالونی میں ڈنڈا بردار کافلہ بچاؤ کے لیے آیا بتی چوک پر پولیس نے یاسمین راشد کی گاڑی پر دھاوا بول دیا گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے خاتون رہنما پولیس کا حسار توڑتے ہوئے نکل گئیں ڈاکٹر یاسمین راشد اور اندلیب زیر حراست رہنے کے بعد رہا لانگ مارچ روکنے کے لیے تمام راستے سیل خاردار اکابتیں لگا کر بند کر دیا گیا راوی پل اور جی ٹی روڈ پر کنٹینر نصب مال بردار ٹرک کھڑے کر دیے گئے لاہور سے اسلام آباد جانے کے لیے موٹر وے بند بڑی گاڑیوں کی کتارے لگ گئیں استعمال لانے اور لے جانے والے کنٹینر پھنس گئے جی ٹی روڈ پر بھی لاہور میں داخلے کے لیے گاڑیوں کی طویل کتاریں مسافروں کو منزل تک پہنسنے میں شدید مشکلات پبلک ٹرانسپورڈ کا پہیا جہم بس سڑے بند رہے میٹرو بس دوسرے روز بھی محدود رہی گجو متہ سے ایمیو کالیس تک روٹ فکس کنٹینر ہٹ گئے راستے کھل گئے راوی پل کلیئر لانگ مارچ کے شرقہ لاہور سے نکل گئے کشیدہ صورتحال کا خاتمہ شہر میں زندگی معمول پر آ گئی ڈی آئی جی آپریشن سوہیل چودری کہتے ہیں تمام شاراہیں کلیئر ہیں بھاٹی چوک آزادی چوک لکڑ منڈی سے رکاکتیں ہٹا دی گئے اسلام آباد جانے میں ناکامی رہ جانے والے پی ٹی آئی کارکنان کا لیبرٹی گول چکر پر احتجاز خواتین اور بچوں کی بھی شرکت حکومت کے خلاف نارے بازی شہر اقتدار کے لیے جلدہ جلد نکلنے کا فلان لاہور موڑ کے تحت کل سے ناومی جماعت کے امتحانات کا آغاز پہلے روز پانچ مزامین کے پر چلیے جائیں گے سات سو انسٹھ امتحانی سینٹر قائم دو لاکھ ستر ہزار طلبہ میدان میں اتریں گے معیشت کی راہ میں احتجاز کا سپیڈ بھوے کر آ گیا راستوں کی بندیش پیٹرول سپلائے کرنے والی گاریاں نہ پہنچیں ڈیلرز کے پاس صرف دو دن کا سٹاک رہ گیا سبزی اور فروڈ کے درجلوں ٹرک بھی منزل پر نہ پہن سکے تازروں آڑتیوں اور کسانوں کو لاکھوں روپے کا نقصہ چیف جاسس لاہور ہائی کورٹ کی سی سی پیو کی تعریف پی ٹی آئی کارکنوں کے رہائی کے کیس میں وکیل سے استفسار کرتے ہوئے کہا سی سی پیو نے جو کہا کیا وہ کافی نہیں آپ جانتے ہیں سی سی پیو کون ہے؟ بلال صدی کمیانہ لاگ ریجوئیٹ ہے ان کے والد کا پنجاب میں بڑا نام ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کارکنوں کی گرفتاریوں اور نظر بندیوں کے خلاف درخواست پر سماد کل تک ملتوی سی سی پیو بلال صدی کمیانہ لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے پی ٹی آئی عوامی تحریک اور تحریک لبے کے دھرنوں میں ہونے والے نقصانات کی ریپورٹ طلب سماد کل تک ملتوی اوبرسیس پاکستانیوں کے گھروں پر چھاپوں کے خلاف درخواست پر وفاق اور پنجاب حکومت سے اکتیس مئے کو جواب طلب تحریک انصاف کے بیس ڈی سیٹ ارکان اسمبلی کے حلقوں میں زمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کاغذات نامزدگی چار سے سات جون تک جمع کرائے جا سکتے ہیں جانش پر تال گیارہ جون پولنگ سترہ جولائے کو ہوگی لاہور کے چار حلقے بھی شامل پی پی اکسو اٹھاون سے علیم خان ڈی سیٹ ہوئے پی پی اکسو سٹسٹ سے نظیر جوہان پی پی اکسو اٹھسٹ سے اسد کھوکھر اور پی پی اکسو ستر سے امین زلکرنین کی خالی سیٹ پر الیکشن ہوگا نئے مالی سال کے ترکیاتی بجڑ کی تیاریاں ترکیاتی منصوبوں کے لیے پانسو ستاسی عرب کا پہلا مصابدہ حکومت کو پیش غیر ملکی کرزوں کے تحت جاری منصوبوں کے لیے اٹھائیس عرب مختص کرنے کی تجویز میگا منصوبوں کی تکمیل کے لیے دو سو سنتیس عرب رکھے جائیں گے انسٹیٹوٹ آو پبلک ہیلتھ کی بی ایس ای تھری لیب فال رکھنے کا فیصلہ سیکٹری ہیلتھ نے ایڈ ہاک پر بھرتی کی اجازت دے دی دو مالیکیولر بائیولوجسٹ اور بارہ لیب ٹیکنالوجسٹ بھرتی ہوں گے سابق حکومت نے کرونا میں کمی کے بعد لیب کا سٹاف فارق کر دیا تھا سیس شوگر ڈیویلپنٹ فنڈ کے استعمال کے لیے نئی کمیٹیاں قائم کسانوں کی بیل فیر کا کام کریں گی پی اینڈی بورڈ فائننس فوڈ اور ہائیوی کے نمائندے کمیٹی کا حصہ پنجاب کی شوگر مل کا ایک نمائندہ بھی کمیٹی کا رکن ہوگا ایف بی آر کی دو نادہ ہندہ کمپنیوں کے خلاف کاربائی کوہنور انڈسٹریز اور پاور پلینرز انٹرنیشنل کے اکاؤنٹس منجمد کوہنور انڈسٹریز کے بینک اکاؤنٹس سے ترپن لاک چوبیس ازار روپے ریکاور پاور پلینر انٹرنیشنل کے اکاؤنٹس سے ٹیکس کی مد میں بیس لاک چوبیس ازار روپے وصول ٹاؤنشپ بی بلوک کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار علاقہ مکینوں کو عام درفت میں مشکلات کا سامنا شاہ کمال کی سڑکوں کا بھی برا حال ٹرافک کی روانی متاثر سیورس کے کام کے لیے کھو دی گئی سڑکیں عذاب بن گئیں علاقہ مکینوں کا مسائل کی حل کا مطالب وزیرعالہ پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کی درخواستوں پر سمات عدالت پیش نہ ہونے پر حمزہ شہباز کو ایک لاک جرمانے کا حکم لاہور ہائی کور نے دیفری سپیکر پنجاب اسمبلی سمیت دیگر فریقین کو بھی ایک ایک لاکھ روی جرمانہ کر دیا جواب جمع کرانے کے لیے تیس میں تک کی محلت شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعالہ حمزہ شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست دائر احتساب عدالت نے وقلہ سے دلائل طلب کر دیئے سامات چار جون تک ملتوی پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا کیس پی ٹی آئی کے بارہ ارکانے اسمبلی کی عبوری زمانتوں میں ساتھ جون تک توسی پچیس اسمبلی ملازمین کو بھی ریلیف مل گیا راستوں کی بندش کے باعث نو ایم پی عدالت پیش نہ ہوئے پی پی ایسی میں کامیاب امیدوار کو اے ایسائی بھرتی نہ کرنے کا کیس آئی زی پنجاب راہ سردار عدالت پیش آئی کوڈ کا معاملہ اثر اناؤ جائزہ لے کر پندرہ روز میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت راشد ارشاد ایڈیشنل سیکٹری میکمہ پرائمری ہیلتھ کیر تائیونات منصور قادر کو کمیشنہ گجران والا لگا دیا گیا اے ایس پی شہزاد اکبر کا پنجاب سے اسلام آباد پولیس تبادلہ ایڈیشنل سیکٹری میکمہ سپیشلائز ہیلتھ اللہ رکھانجم کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ویسٹ منیجمنٹ شہر خاموشہ اور کیٹل منیجمنٹ کمپنی کے چیمین فارق ڈاکٹر آمار حسن ولی درشد اجمل شبی راجہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا چیمین پنجاب کیٹل مارکٹ کمپنی افتخار احمد اور چیر پرسن شہر خاموشہ آتھارٹی فواد احمد چیمہ کی بھی چھٹی نوٹیفکیشن جاری لاہور ہائی کوٹ نے نو ایڈیشنل ڈسٹیک اینس سیشن ججز کو احزی کر دیا سید علی عباس، زفر اقبال تارٹ، کمر زمان محمد یاسین شاہین، زیاؤلہ ارفان حیدر، فیض الحسن اور شاہد شبیر شامل مجاستی سردار محمد صرف راز ڈوگر سے آئے جی پنجاب کی ملاقات عدالتوں کی سیکیورٹی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال مشیر وزیراعلا خواج احمد اسان کی زیر صدارت اجلاس، شہر میں جاری ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل پر تبادلہ خیال چودری شہباز احمد باؤ اختر مرزا جاوید، سید توصیف شاہ رانا خالد قادری شریک تھے جیلوں میں قیادیوں کے لیے طبی سہولیات، ڈاکٹرز اور عدیات کی کمی پوری کرنے کا فیصلہ ملاقاتیوں کے لیے انتظار گاہیں بنانے کی تجویز خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا سپیشل سیکٹری سالیہ سعید آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم شریف تھے پنٹونمنٹ بورڈ آفیس میں ممبران کا اجلاس نائب صدر نائم شہزاد بھٹی نے صدارت کی وارڈ ایک اور دو میں درپیش مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال سید اخلاص شاہ رزوان شفقت بھی موجود تھے سیکٹری بلدیات، اصدر رحمان گرانی کی زیر صدارت لاہور پاکنگ کمپنی کا اجلاس پاکنگ کمپنی کو ری آرگنائز کرنے اور ری ٹیکٹنگ سسٹم کے فوری نفاظ کا فیصلہ سائٹس کو خودکار بنانے کے لیے پاکنگ کمپنی کو دست روز کی ڈیڈ لائن پولیس انفارمیشن ٹیکنالوجی کیڈر کی افسران اور ملازمین کا آئی ٹی آلاؤنس منظور نوے دن کی چھٹی پر جانے والے افسران آلاؤنس کے اہل نہیں ہوں گے انٹرنیشنل سینٹر فار پروفیشنل ڈیویلپمنٹ اور ٹیکس بار کے تحت چار روزہ موٹ کوٹ مقابلے قانون کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کی شرکت جہ جس کے سامنے اپنے مقدمات پیش کریں گے پروفیسر عابدہ عبدالخالق رانہ منیر حسین، حماد رزا سلطان اور دیگر کی شرکت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں دو روزہ کتاب ملا عدب سے محبت کرنے والوں کی شرکت بیس سے زائد کتابوں کے سٹال کائنگ پروفیسر محمود علی ملک نے افتتاہ کیا پروفیسر خالد مسعود گونڈل، پروفیسر اختر سحیل چکتائی، پروفیسر حافظ اجاز، ڈاکٹر احمد سعید بھی ہمراہ تھے اور نیو اتفاق کرکٹ کلب نے وکٹوریس کلب کو دوستانہ میرچ میں اندیس رنز سے ہرا دیا نیو اتفاق نے بیس اوورز میں چار کھلاڑیوں کے نقصان پر دو سو انیس رنز بنائے موسیقی